اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل یورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس طرح کا جالی والا کٹور کے ڈیزائن میں شیئر کروں گی جس کو آپ اپنے سلیوز پر دامن پر ٹراؤزر پر بہت ہی ایزی بنا سکتی ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے تو اس ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر ہمیں بکرم چاہیے ہوگا اور یہاں پر میں نے ایک بکرم کا پیس لیا ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ آپ نے اپنے سلیوز پر یا دامن پر جہاں پر بھی بنانا ہے اس حساب سے آپ نے اس بکرم کی لمبائی لینی ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تیرہ ہنس تک لی ہے میں نے سلیوز پر یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں اور جو چڑائی ہے وہ بھی آپ نے جتنا آپ نے اس کا بورڈر بڑا بنانا ہے اس حساب سے آپ نے اس کی چڑائی بھی لینی ہے تو ابھی میرے پاس یہ ایکسٹرا ہی بکرم ہے تو جتنا مجھے ڈیزائن بنانا ہے اسے ہم ایکسٹرا بعد میں الگ کر لیں گے یہاں پر میں آپ کو چھوٹے سے چیزیں دکھا رہی ہوں یہ میرے پاس پیج ہے اور یہ فرقی ہے جس میں ہم بوبین میں بھر کر مشین میں لگاتے ہیں یہ اس طرح کے آپ کے گھر میں بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہوں گی جو گول دائرے میں ہوں تو وہ آپ ہمیں یہاں پر چاہیے پہلے میں یہاں پر بکرم کے ایک طرف سیدھی لائن لگا رہی ہوں تاکہ اس سے اوپر کی طرف ہم اپنا سارا ڈیزائن آرام سے بنائیں تو یہاں پر ہم نے اپنی جالی گول بنانی ہے گول دائرہ ہم نے بنانا ہے تو یہاں پر یہ میں کوئی بھی نہ آپ چھوٹے سائز کی چیز اپنے گھر میں ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے گھر میں پڑی ہوتی ہیں تو آپ نے کوئی بھی لے لیے نہیں ہے کوئی بھی کیپ لے لے کوئی بھی خالی ہول لے لے اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو رکھ کر ایک چھوٹا سا آپ نے گول دائرہ اس طرح سے درا کر لینا ہے ابھی یہاں پر میں ہارڈ پیپر لے رہی ہوں اور اس کے اوپر یہ گول دائرہ بنانا رہی ہوں ہمارے پاس ایک پیٹرن آجائے اور پھر آرام سے ہم اس پیٹرن کو فولو کرتے ہوئے اپنا باقی سارا ڈیزائن بنا لیں تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ تقریباً ہاف انچ تک چھوڑائی میں یہ ایک گول دائرہ بن رہے تو اسی دائرے کو میں نے یہ ہارٹ پیپر کے اوپر درا کیا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک نا یہ ایکسٹرائی تھا یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا کیونکہ یہ ہاف انچ کا چھوٹے چھوٹے ہم نے جالی والا ہم نے ڈیزائن کیونکہ بنانا ہے تو چھوٹا سا ہمیں چاہیے تھا ایک دائرہ تو میں نے اسی کو رکھتے ہوئے نا یہ دیکھیں اس کے بالکل اکورڈنگ میں نے بالکل برابر ہاف ان تکویرز میں میں نے یہ ایک پیٹرن کٹ کر لیا آپ نے بھی دائرے کا جو سائز بنانا ہے اسی حساب سے آپ یہ کٹ کر سکتی ہے اور بھی آپ گول بنا رہے ہیں وی شیپ میں گولائی والی شیپ میں سکوئر شیپ میں اور بھی شیپ آپ ڈرا کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر آپ کو گول شیپ میں ڈرا کر کے دکھا دیا ہے اب ایک ہم نے یہ جو لائنز لگائی ہے لائن کے اوپر کی طرف ہم نے یہ ایک دائرہ بنا لیا ہے پھر آگے کی طرف ہم نے اسی لائن کے اوپر آگے کی طرف ہم نے دائرہ بنانا ہے اور دونوں دائروں کے سینٹر میں یہاں پر ڈیڑ پیر کا فاصلہ ہونا چاہیے ہاف انچ کا ہمارا دائرہ تو اگر ہم ہاف انچ کا ہی فاصلہ رکھیں گے تو وہ زیادہ فاصلہ آجے گا اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پر اندازے سے یہ آپ نے ایک ڈیڑ پیر کا فاصلہ رکھنا ہے مشین کا جو ہاف پیر ہوتا ہے اس حصاب سے وہ پہلا پیر میں آپ کو کیریو ٹھیک ہے اس حصاب سے آپ نے یہ دیکھیں یہاں پر اگر انچ ٹیپ سے میر کریں تو یہ تقریباً ایک ڈیڑ پوائنٹ بنے گا تو اتنا آپ نے سینٹر میں فاصلہ رکھ کر سارے دائرے ایک لائن میں لگا لینے ہیں اب اوپر کی طرف اوپر کی لائن کے اوپر آپ نے جب دائرہ لگانا ہے تو پھر آپ نے پہلے والی لائن کے جو دائرے ان دونوں کے سینٹر میں یہ آنا چاہیے یہ دیکھیں سارے ہمارے جو یہاں پر ڈیزائن ہے وہ آگے پیچھے آنا چاہیے بلکل برابر ایک سٹریٹ لائن میں نہیں ایک پہلے لائن میں آگے آپ دوسرا اس لائن سے آگے کی طرف تاکہ یہ دائرہ یہ دیکھیں پہلے والی جو لائن ہے اس کے سینٹر میں دو دائروں کے سینٹر میں اس طرح سے آئے گا یہ دیکھیں اس طرف بھی آپ نے ایسے ہی ڈیڑ پیر کا فاصلہ رکھتے ہوئے سارے دائرے درا کر لینے پھر اوپر کی طرف پھر ہم نے یہ تین لائن میں نے یہاں پر بنائی تھی آپ اپنے آپ نے جتنا بورڈر کی ویٹ رکھنی ہو آپ چار پانچ چھ لائن بھی بنا سکتی ہیں ایسے ہی دائرے کی بس یہ آپ کو درا کرتے وقت تھوڑا سا ٹائم لگے گا باقی بہت ایزی ہے اب اوپر سے آف ان تک چھوڑتے ہوئے ایکسٹرہ بکرم جو میں لگ کر لیتی ہوں اور یہاں پر جس سائٹ سے ہم نے سیدھی لائن لگائی ہے اس سائٹ سے ہم نے اپنے دائرے کے ساتھ ایکسٹرہ بکرم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ چاہے تو ابھی کٹنگ کر لیں چاہے تو آپ بعد میں بھی کٹنگ کر سکتی ہیں کیونکہ میں نے اس کو فرنٹ سائٹ سے اس کا کٹ ورک رکھنا ہے تو اس لئے اس کا بکرم ابھی کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ نے کٹ ورک نہ بنانا ہو کیونکہ کٹ ورک کے بغیر بھی آپ اسے بنا سکتی ہیں کٹ ورک چاہے تو آگے سے نہ بنائیں ویسے ہی آپ سیمپل فولڈ وغیرہ یا مگزیو گرہ بھی لگا سکتی ہیں تو آپ ایکسٹرہ بھی اس کو رکھ سکتی ہیں کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ابھی ہم اس کو لگ فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے سلیو کے فرنٹ سائٹ پر ہافن تک فیبرک چھوڑتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے پیسٹ کر لیا اوٹی والی سائٹ پر اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر سلائل لگانی ہے یہاں پر سارے جو دائرے ہیں ان کے اوپر اوپر ہم نے سلائل لگانی ہے تو یہاں پر سلائل لگانے کے لیے میں نے سیمپل دھاگا جو ہم سٹیچنگ کے لیے یوز کرتے ہیں وہی دھاگا یہاں پر لگا رہی ہوں سیم کلر میں آپ جائیں تو ریشمی جو نلکی ہوتی ہے ریشمی دھاگا ہوتا ہے وہ بھی نیچے کی طرف فرقی میں بھر کر وہ بھی لگا سکتی ہیں سیمپل دھاگے کی میں نے بس صرف ایک سنگل ہی سلائل لگائی ہے آپ نے بھی ایسے ہی ایک سنگل سلائل لگا لینے پھر آپ نے اپنے پیر کو اس طرح اٹھانا ہے اور آگے کی طرف لے آنا ہے اور یہاں پر جو ہمارا گول دائرہ ہے اس کی جو ہم نے یہاں پر پینسل کی مدد سے نشان لگایا ہوا ہے اسی نشان کے اوپر اوپر ہم نے یہ سلائل گانی ہے اور آرام سے آپ نے یہاں پر سلائل گانی ہے میں نے یہاں پر ویڈیو کو تھوڑا سپیڈ میں کر کے آپ کو دکھا رہی تھی تاکہ آپ لوگ کو اچھی طرح سے سمجھ آجے اور زیادہ ٹائم بھی نہ گزرے تو اس لیے زیادہ ویڈیو لمبی نہ ہو تو بھی بس آپ نے لیکن آپ نے تھوڑے آرام سے سلائل گانی ہے یہ دیکھیں آپ نے سٹیچ کرنا ہے اور دائرے کی جو نشان ہے اس کے اوپر اوپر سلائل گانی اور سنگل سلائل گانی ہے یہ دیکھیں اور ہر دائرے کے لیے آپ کو باربر سلائی کا ٹانکہ بھی توڑنے کی ضرورت نہیں بس آپ نے پیر اٹھا کر آگے کی طرف لے جانا ہے پھر دائرے کی ساری سلائل گا کر پھر آگے کی طرف اور بعد میں ہم نے یہ دھاگے کٹنگ کر لینا ہے تو یہاں پر تین چار دائرے میں نے آپ کو یہ دیکھیں بنا کر دکھا دی ہیں اب ایسے ہی ہم آگے کی طرف باقی ساری بھی سلائل گا لیتے ہیں یہ دیکھیں آرام رام سے آپ نے یہ جو ہمارا دائرہ ہے اس کے اوپر اوپر ہم نے سلائل گانی ہے پھر پیر کو اٹھانا ہے آگے کی طرف لے جانا ہے ایسے کہ ہم نے یہ سنگل سلائل ساری لگا لینا ہے سیم کلر کے دھاگے کیا آپ نے سلائل گانی ہے پھر دوسری طرف بھی سیم ایسے ہی دوسری لائن کے اوپر اور اب تیسری لائن یہ ساری میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے سلائل گا لی ہیں اب یہ دیکھیں ساری سٹیچنگ ہوگی ہے ہم پیر اٹھا اٹھا کر آگے کی طرف ٹانکے کو لے کر گئے تھے اپنی سلائل مشین کو تو آپ سینٹر میں یہ دیکھیں دھاگا کی ایک لیئر سی بن گیا تو ہم نے اس کو اس طرح سے یہ کینچڑ کی نوک Intel سوچے سارے دھاگے ہم نے سیدھ صرف کر لیں اور اب سب تھی مسین سے ہی چھتےanovی سوچے میکبھی اس طرف سے خعمل کر سب تھی اس طرح سے میکبھی دیکھیں اس طرح دھاگے estem اس کے کی دارے اس سے بھیک 15 مل Love سائیڈ سے بھی اب یہاں پر ہم نے کٹ ورک بنانے کے لیے کاویا لینا ہے یہ میں نے تھرٹی وارٹ کا کاویا لیا ہے اور یہ آپ کو دھائی سے تین سو روپے کا الیکٹرک شاپ سے مل جاتا ہے تو اسی سے ہم اپنا ڈیزائن بنائیں گے آپ چاہیں تو اتنا یہ آپ بورڈر ریڈی کر کے پھر آپ الگ فیبرک کے اوپر بھی لگا سکتی ہیں یہاں پر آپ نے کاویا کے لیے آپ کو سلک ویلوٹ یا پھر ٹیشو کے اوپر ہی کاویا ورک کرتا ہے تو اسی طرح کا آپ نے کوئی فیبرک ل دیکھ لیجئے گا اگر کاویا ہو رہا ہو تو پھر آپ اس کے اوپر ڈیریکٹ آپ اس طرح سے بکرم کو لگا کر ڈیزائن بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ سے آپ نے اس طرح سے سارا کاویا کر لینا ہے اور جو ہمارا گول دائرہ اگر اس سے بھی چھوٹے سائز کا آپ کا دائرہ تو پھر آپ نے کاویا کی بس ہلکی تھی آپ نے نوک ہی لگانی ہے اور آپ کا سارا اندر سے کاویا ہو جائے گا ورنہ اگر تھوڑا سا بڑے سائز کا دائرہ تو پھر آپ نے کیا کرنا جو ہم نے سلائل گائی ہے نا اس کے اندر کی طرف کاویا کی نوک کو اس طرح سے آپ نے گھوانا ہے اور نیچے کی طرف آپ لکڑی کا کوئی بورڈ رکھ لیجئے گا میری یہ بھی سلائی مشین کا جو ٹیبل ہے وہ ہی لکڑی کا ہے تو میں نے اسی کے اوپر ہی رکھ کر آپ کو یہاں پر کاویا کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ نے تھوڑا سا آپ نے نوک کو اندر کی طرف اس طرح سے دبا کر آپ نے گول دائرہ بنانا ہے اور یہ آپ کے اندر سے فیبرک جو ہے وہ نکل آئے گا اس طرح سے بہت ہی سفائی کے ساتھ آپ کا کام ہوتا ہے بلکل بھی دھاگے بغیرہ نہیں نکلتے اور بہت ہی ایزیلی اور بہت ہی سستے ریٹ میں آپ کو یہ کاویا مل جاتا ہے آپ گھر پر اس طرح کے جو ڈیزائنز ہیں وہ ریڈی کر سکتی ہیں یہ تو ایسے آپ بزار سے بھی کروا سکتی ہیں لیکن بزار سے آپ کو پتہ ہے کافی مہنگیا ہوتا ہے تو اس لیے آپ گھر پر خود بھی کر سکتی ہیں آرام سے یہ دیکھیں کاویا کو تو یہ سارا میں نے یہ دیکھیں کاویا کر کے سارے کی سینٹر سے میں نے یہ نوک نکال لیا دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری یہ جالی بنی ہے اور یہ دیکھیں میں نے اپنے میرا سلک ٹائپ فیبریک ہے تو میں نے اس کے اوپر ہی یہ ڈیزائن بنا لیا ہے ورنہ آپ اتنا پیچ ریڈی کر کے اس کو الگ سے کسی پرنٹیڈ سوٹ کے اوپر بھی آپ اس ڈیزائن کو یہ دیکھیں اتنے آپ بورڈر کو بنا کر اٹیچ کر سکتی ہیں اور آپ نے بکی یہاں پر آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اس ڈیزائن کو بنانا ہے سمپل سا ڈیزائن ہے لیکن پہنا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی ڈیسنٹ لگتا ہے تو آپ بھی اس ڈیزائن کو ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے ساتھ انسٹرگرام پر شیئر بھی کریے گا میرے انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا اور میرے آج کے ڈیزائن آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولئے گا اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے آپ کو میرے چینل پر مل جائیں گے تو آپ چینل کو بھی ویزٹ کر سکتی ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جو نئی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں وہ بھی آپ کو لوگ تک پہنچ جائیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا شکریہ شکریہ شکریہ